السلام علیکہ یا رسول اللہ خوش خبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ خوراکو نفسد خوش خبری کا بیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئیبت پریشانی تنگی کا سامنا کرنا پڑے تو عام لوگ صبر کریں اگر عام کو مسئیبت اور پریشانی بان جائے تو عام کی سوچ یہ ہوئی چاہیے کہ یہ جو مسئیبت مجھے پہنچی ہے یہ کبھی بھی ٹلنے والی نہیں تھے اور جو مسئیبت ٹل گئی وہ کبھی بھی ہم پر پہنچنے والی نہیں تھے جو مسئیبت ہم کو پہنچ ہوئی ہے وہ کبھی بھی ٹلنے والی نہیں تھی اور جو ٹل گئی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہیں تھی اسی طرح انسان کو یہ بھی مسئیبت پریشانی کے وقت سوچنا چاہیے یہ جو مجھے مسئیبت پہنچی ہے اگر میں اس مسئیبت پریشانی پر سفر کروں اور سفر کرنے پر جو اللہ رب العزت کے ہاں جو عجر و سواب ہے وہ پریشانی مسئیبت سے کئی گناہ زیادہ ہے اسی طرح انسان کو مسئیبت اور پریشانی میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا دارال فقاد دارال فنا یہ دنیا مسئیفتوں کا گھر ہے یہ دنیا رنجو گام کا گھر ہے یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے یہ دنیا مومن کے لیے قیادتانہ اور کافری کے لیے عو Daniel کا گھر ہے تو انسان کو چاہیے کہ یہ سوچیں یہ دنیا میں رنجو گام پریشانی مسئیفتوں کا سامنا کر کے اور آخرت میں اس انسان کو سکون ملے گا پرہت ملے گا آخرت میں اس انسان کو آرام اور سکون والی جگہ نصیب ہوگی اگر انسان ان مشکلات پریشانیوں میں سبر کرے اور اپنے رب تعالیٰ کا شکر کرے جب انسان کو کوئی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان دوسرے لوگوں کو دیکھیں آپ نے دائیں پائیں اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس انسان کو مصیبت پریشانی پہنچی ہے اس سے کئی کنا زیادہ وہ مشکلات مصیبتوں میں پھنسے ہمیں ہیں ہم اپنے نچھرے کو دیسے دنیا کے سم سے بڑے رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنی امت کو انسانیوں کو یہ پیغان حکم دیا ہے کہ جب ابھی انسان تجھے کوئی مصیبت پریشانی کنچے تو تو سبر کرو جیسا کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت اور مشکلات کے موقع پر اپنی امت کے لوگوں کو اس انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کسی آدمی کو جب بھی کسی انسان کو کوئی بھی مشکل پریشانی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اگر کوئی آدمی کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ یوں کرے اِنَّا عِلَاهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ اللہ عجمی کی مصیبتی وآقل اکھلی خیرم کی نبار کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس سے فہ کر بدلا دے یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے کلمہ ہے یہ جو چھوٹی سی ایک دعا ہے اس میں بہت طاقت ہے بہت اثر ہے کیونکہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی زبان زبان مبارکہ سے ہم کو یہ دعا پڑھ کر سنائیں ہم کو یہ دعا پتلائی سکھائیں کہ اے لوگوں جب بھی تم کو کوئی مشکل مصیبت پریشانی آ جائے تو تم یوں کہا کرو اللہ اس دعا کے پڑھنے سے تم کو بہتر بطلہ عطا فرمائیں گے تمہارے پریشانی کو دور فرما دیں گے تمہاری مصیبت تمہاری پریشانی تنکی میں اللہ تمہیں بہتر بطلہ بہتر سنہ عطا فرما دیں گے گموں مصیبتوں مشکلات بیماریوں اس دنیا کی تنگ دستیوں میں اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے سے اس دعا کی فرقت سے نچات عطا فرما دیں گے مصیبت طرح